حق ہے میرے بھائیو میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا قرآن مجید کی اس آیت پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت کچھ لوگوں کے خلاف اللہ تعالی کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کل روز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سامنے اللہ تعالی کے دربار میں یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے میری قوم نے اس قرآن کو مزاق کی بات بنا لیا تھا اگر مشرقین مکہ سے متعلق ہے یا دوسری تفسیر کے مطابق میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اپنی اس امت محمدیہ سے متعلق میرے بھائیو آیتِ کریمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ امت اگر اس قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کر پائی اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائی اس کی عظمت کا خیال نہیں رکھ پائی تو کل یہ منظر ہوگا کہ کلام اللہ تعالی کا قرآن اللہ تعالی کا دربار خود اللہ تعالی کا اور رسول اللہ تعالی کا آپ کے اور میرے خراف اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس امت کے ان افراد کے خلاف جو اس کا حق ادا نہیں کریں گے اپنا مقدمہ پیش کرے گا اور سوچو فیصلہ کرنے والا اللہ تعالی ہو مقدمہ آپ سے لڑنے والا اللہ کا رسول ہو اور معاملہ اللہ تعالی کے کلام کا ہو تو میں اور آپ وہ مقدمہ جیت سکیں گے میں اور آپ اس مقدمے میں کامیاب ہو سکیں گے میرے بھائیوں پیغام یہی دینا ہے قرآن کی عظمت کا حوالہ جب ہم نے لیا ہے قرآن کی عظمت کا حوالہ جب ہم نے دیا ہے تو اس حوالے سے ہم اور آپ اپنی زندگی میں قرآن کی اس عظمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور یہ عظمت برقرار رہتی ہے اس کے حقوق کی ادائیگی سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے قرآن کی عظمت کو پہچان کر اس کی عظمت کا خیال رکھنے والا مسلمان مجھے اور آپ کو بنائیں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ